بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا گھر کی آج کی اپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیا گھر کا یوٹیوب چینل جس میں ہم ہر عفتے لے کر آتے ہیں آپ کے لئے ٹرنڈی آرکیٹیکچر ڈیزائن ویڈیوز فرم ان این اراؤن اسلام آباد اور آپ کو بتاتے ہیں ان گھروں کی کمپلیٹ فلور پلین ڈیزائن این پرائسنگ ڈیٹیلز ویورز آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں ایلیویشن کی ہم بات کر لیں تو بزنس ڈسٹرکٹ سے یہ ایٹ ٹو ٹین منٹس کی ڈرائیپر واقعے پانچ ملے کا خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا گھر ہے جس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کوئی اس گھر کی پرائسنگ ڈیٹیلز میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پارٹ میں بتاؤں گا ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس گھر کی ایلیویشن کی جس میں تھو آؤٹ راک وال سے کام کیا گیا نظر آئے گا آپ کو خلور میں آپ کو بیمز ریسائن کیے گئے نظر آئیں گے ایک جنرل رول آف تھم بہریہ میں پانچ ملے کے گھر تعمیر کرنے کا یہ ہے کہ آپ یہاں پر بہریہ آفیس میں موجود جو چار سپیسفائیڈ پلانز ہیں ان میں سے کوئی ایک پلان یوز کر سکتے ہیں دیکھ رہی ہیں راک وال کا استعمال کیا گیا ہے تھرھو آؤٹ ایلیویشن میں کار ایم کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹف ٹائل کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا اور ٹورچ لیفٹ آپ جو آوٹر لون ہے گھر میں تعمیر کیا گیا وہ دیکھ سکتے ہیں گیٹ سے داخل ہوتے ہیں جی گھر کے اندر ہم پورچ کی بات کرتے ہیں پورچ کے اوورویو میں دیکھ لیجئے جو خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا سیلنگ ورک ہے لیفٹ سائیٹ پہ نیش ڈیزائن کی گئی ہے وال میں اور فلورنگ میں ٹائل ورک ہے ایک کار آپ اس پورچ میں پار کر سکتے ہیں ایزلی اس طرف یہ اوپن لابی میں آپ کو وارٹر ٹینک دکھائی دے گا پانی کا اس گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بجلی اور پانی موجود ہیں گھر میں جبکہ گیس کے کنیکشن کے لیے اپلائی کیا گیا ہے انٹرنس کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ہائیٹی ڈور انسال کیے گئے نظر آئیں گے اور انٹرنس سٹیئرز پر آپ گرنائٹ سے کام کیا گیا دیکھ سکتے ہیں داخل ہوتے ہیں جی گھر میں ہم سب سے پہلے یہ ٹی وی لانچ میں انٹر ہوتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اوورویو میں آپ کو کروا دیتا ہوں سب سے پہلے گھر کا اس طرف یہ پاورڈر روم میرے رائٹ سائٹ پہ ڈیزائن کیا گیا ہے ساتھ میں آپ بس فلور کو جانے کے لیے جو سٹیئرز ڈیزائن کی گئی وہ دیکھ سکتے ہیں بلکل فرنٹ پہ گرانڈ فلور پر ایک بیڈروم تعمیر کیا گیا ہے اور ساتھ میں کچن اس طرف یہ ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ سے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو فلورنگ میں ٹائل ورک کیا گیا نظر آئے گا اور یہ خوبصورت سیلنگ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں فانوز کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ ورک میں اس طرف یہ جو ڈرائنگ ورک کی ایکسیس اس کا ڈور آپ ڈیزائن کیا گیا دیکھ سکتے ہیں ونٹیلیشن کے لیے ونڈوز ویڈ سیکیورٹی گریلز اویلیبل ہیں بلکل فرنٹ وال پہ جو میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں وڈ سے کام کیا گیا ہے بیک گرانڈ میں آپ کو وال پیپر سے وال ڈیزائن کی گئی نظر آئے گی ساتھ یہ کچن کا ڈور ایوز داخل ہوتے ہیں ہم اس کچن میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فرنٹ پہ آپ کو سنک اینڈ ٹاپ پہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اینڈ اگزاؤس فین دکھائی دے رہے ہیں اس طرف یہ برندر انسٹال کیا گیا ہے رینج ہوت ابھی یہاں پر انسٹال ہونا باقی ہے آپ کو وال پر ٹائل ورک کیا گیا نظر آئے گا جبکہ ٹوریج کے لیے کیبنٹس بھی یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہیں ٹاپ اینڈ باٹم پہ ایک چھوٹی فیملی کے لیے مناسب طریقے سے تعمیر کیا گیا یہ گھر ہے اس طرف یہ جو دوسری سائٹ سے اس گھر کی ایکسیس ہے وہ دیکھ لیں بیک سائٹ پہ اوپن لابی کا میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں جس پر یہ پانچ ملنے کا گھر تعمیر کیا گیا ہے ہم کچن کو وزٹ کرنے کے بعد ٹی وی لاؤن سے ہوتے ہوئے ساتھ میں جو گرانڈ فلور پر تعمیر کیا گیا فرس بیٹھا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں آپ کو فلورنگ میں ٹائل ورک کیا گیا نظر آئے گا اس طرف یہ وال ڈیزائن دیکھ لیں سیلنگ ورک چیک کر لیں جو کمرے میں کیا گیا ہے فرنٹ وال پہ آپ ونڈیلیشن کے لیے ونڈو دیکھ سکتے ہیں کیبنٹس دیزائن کی گئی ہیں ڈور کے ساتھ وال پہ اٹیج باتروم میں انٹر ہوتے ہیں کمرے کے یہاں پر آپ کو فرنٹ وال پہ ونڈی اینڈ میرر کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو والس پہ ٹائل ورک کیا گیا ہے کمور انسٹال کیا گیا ہے اس طرح بھی شاور ایڈیا دیکھ لیں سیلنگ ورک چیک کر لیں جو باتروم میں کیا گیا ہے ویوز فرس بیٹ کور کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں میں آپ کو گراؤنڈ فرور پہ تعمیر کیا گیا پاورڈ روم چیک کروا دیتا ہوں جو یہاں تعمیر کیا گیا ہے یہ دیکھ لیں فرنٹ وال پہ آپ کو ونڈی اینڈ میرر انسٹال کیا گیا ہے نظر آئیں گے اور وال پہ آپ کو ٹائل ورک نظر آ رہا ہے کمور بھی ایویلیبل ہے یہاں پہ ونٹیلیشن کے لئے ونڈو ڈیزائن کی گئی ہے اس پاورڈ روم میں اس کے ساتھ ہی ویوز ہمارا ہوم ٹور کا فرس پارٹ کمپلیٹ ہوا میں آپ کو گراؤنڈ فلور وزٹ کروانے کے بعد لے کر چلتا ہوں فرس فلور پہ سٹیرز پر جو فرس فلور کی ایکسیس کے طور پہ ڈیزائن کی گئی ہیں یہاں پہ گرنائٹ سے کام کیا گیا ہے وال میں آپ کو وال پیپر سے کام کیا گیا نظر آئے گا کیوریٹی گریل اس طرف یہ ڈیزائن کی گئی ہے تو اس ٹوٹل یہ تین کمروں کی اکاموڈیشن ہے جو کہ ایک سمال فیملی کے یہ بڑی سوٹبل ریزنس ہے ہم اس وقت آ چکے ہیں فرس فلور پہ جہاں پہ آپ یہ سٹنگ ایریا میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو آپ ایز ای ٹی وی لانچ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا سیلنگ ویڈ چیک کر لیں فرنٹ وال پہ آپ کو وینڈیلیشن کیلئے ونڈو دکھائی دے رہی ہے اور وڈ سے کام کیا گیا ہے وال پہ اس طرف یہ جو بیڈ ڈیزائن کیا گیا ہے فلور پہ وہ چیک کر لیں اور یہ سیکنڈ بیڈ کی ایکسیس آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ ساتھ میں آپ کو روپ پہ جانے کے لیے سٹیرز ڈیزائن کی گئی نظر آ رہی ہیں بیڈ میں انٹر ہوتے ہیں جی ہم بلکل فرنٹ وال پہ وینڈیلیشن کیلئے ونڈو ہے اور یہ فلورنگ میں ٹائل ورک ٹیلنگ ورک دیکھ لیں روم میں جو کیا گیا ہے انٹر سٹور کے ساتھ وال پہ یہ کیبنٹس دیزائن کی گئی ہیں دور کی بلکل بیک سائیڈ پہ اٹیچ باتھروم ہے روم کا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چیک کروا دیتا ہوں اٹیچ باتھروم جی اٹیچ باتھروم چیک کر لیں یہاں پہ فرنٹ وال پہ آپ کو وینڈیلیشن کیلئے ونڈو اور اگزاؤس فین انٹرال کیا گیا نظر آئیں گے ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں جو وال پہ کیا گیا ہے ساور ایڈیا اور کمور جو یہاں لگائے گئے ہیں وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں وینڈیلیشن کا بھی پراپر انتظام کیا گیا ہے سیلنگ ورک دیکھ لیں جو اس باتھروم میں کیا گیا ہے ویورز ہم اس گھر کی پرائیس کی بات کریں تو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپیہ اس گھر کی آسکن پرائیس ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں واقعی یہ پانچ ملے کا گھر جس کی ڈیمنشن پچیس پہنتالیس ہیں آپ سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر ہم سے کسی بھی قسم کی ڈیٹیلز یا اس گھر کو وزٹ کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں فرس فلور پر ڈیزائن کیے گئے سیکنڈ بیڈروم میں جہاں پر آپ فرنٹ وال پر دیکھ سکتے ہیں جو ونڈو ڈیزائن کی گئی ہے ونٹلیشن کے لیے سکیورٹی گریل اویلیبل ہے فلورنگ میں ٹائل سے کام کیا گیا ہے سیلنگ ورگ چیک کرنے جو روم میں کیا گیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس روم میں اٹیج باتھروم ڈیزائن کیا گیا ہے وارکن کلوزٹ ایریا بھی اویلیبل ہے یہاں پر جہاں پر آپ کو نظر آئیں گی یہ ٹاپ ٹو باٹم ڈیزائن کی گئی کیبنٹس یہ کلوز اپ دیکھ لیں کیبنٹس کا یہ چیک کر لیں اوپن کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیبنٹس یہ اگین میں آپ کو بتا دوں پچیس پینتالیس اس گھر کی ڈیمنشنز ہیں پانچ ملے کا یہ گھر واقع ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں ٹیکنڈ پیٹ کے باتھروم میں ہم اس وقت موجود ہیں جہاں پر یہ وینٹی این میرر انسٹال کیے گئے ہیں والس پر ٹائل ورک کیا گیا ہے وینڈیلیشن کے لئے وینڈو این اگزاؤس فین اویلیبل ہے اور یہ سیلن ورک دیکھ لیں جو باتھروم میں کیا گیا ہے آپ کو اس گھر میں بجلی اور پانی کی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں فیس ہوگا جبکہ آپ کو بتاتا چلوں جو گیس کنیکشن ہے اس کے لئے اپلائی کیا جا چکا ہے اور کچھ عرصے میں وہ بھی ہاں پر انسٹال ہو جائے گا ساتھ میں اس کمرے سے جو ٹائریس پر جانے کے لئے ایکسیس ہے وہاں سے ہم ٹائریس پر چلتے ہیں میں آپ کو وزر کروا دیتا ہوں یہ فلورنگ دیکھ لیں بیم ڈیزائن کی گئے ہیں یہاں پر ٹائریس میں راک وال سے کام کیا گیا ہے الیویشن میں کلوز اپ چیک کر لیں آپ فرس فلور کا وزر ہمارا کمپلیٹ ہوا آج کے ہوم ٹور کے لاس پارٹ میں میں آپ کو لئے چلوں گا گھر کی چھت پہ جہاں پہ سٹیرس میں ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو گرین آئٹ سے کام کیا گیا ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور سکیورٹی گرل یہاں پہ میٹیلک سکیورٹی گرل ڈیزائن کی گئی ہے سٹیرس پہ یہ وینٹیلیشن کے لیے ممٹی میں جو وینڈو ڈیزائن کی گئی ہے وہ چیک کر لیں روف پر ہم آ چکے ہیں میں آپ کو ویو کروا دیتا ہوں جو یہاں پہ روف میں کام کیا گیا ہے اس میں آپ کو فلورنگ میں یہ ماربل ٹائل سے کام کیا گیا نظر آئے گا کنکریٹ کی ٹینکی آپ ڈیزائن کی گئی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سربنٹ روم بھی ڈیزائن کیا گیا ہے روف پہ بیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں فروم ان این اراؤن اسلامباد ایوری ویک ٹرنڈی آرکیٹیکچر ڈیزائن ویڈیوز اور آپ کو بتاتے ہیں ان کے کمپلیٹ فلور پرین ڈیزائن اللہ حافظ